اسلام علیکم میں امداد سومرو آج وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف کی سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے آج فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے کیا عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں اسی طرح قائم و دائم رہیں گے اپنی حکومت پر اسی طرح بیٹھے رہیں گے یا ان کو نکال دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کا حال بھی مسلم لیگ قائد عظم کی طرح کا ہوگا کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو لایا گیا وہ سیلیکٹڈ ہیں کچھ سیلیکٹرز تھے اور دھاندلی کروائی گئی آر ٹی ایس بٹھایا گیا وغیرہ وغیرہ لیکن پاکستان اپوزیشن جماعتوں کا الزام اپنی جگہ لیکن پاکستان کا جو ماضی ہے وہ بہرحال یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے ارینجمنٹس پاکستان میں ہوتے رہے ہیں بہت دور نہیں جاتے مسلم لیگ قائد عظم دیکھ لیں وہ مشرف کے زمانے میں دوہزار دو میں حکومت میں تھے وزیراعظم ان کا تھا اور اس کے بعد وہ سکڑ کر چند سیٹوں پر رہ گئے تو یہ ایسے ارینجمنٹس پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے یا بڑے بڑے سیاسی جگہ آدری جو ہے ان کی طرف سے تجزیہ کار جو ہے ان کی طرف سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلم لیگ قائد عظم کی طرح کا ایک ارینجمنٹ تھا چلیں اب وہ تو پتہ چل جائے گا لیکن آج کیا ہو رہا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں آج ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے لیکن کچھ چیزیں جو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے ملک کے اندر حالات ہیں ملک میں عمران خان صاحب کے سامنے ان کے وزراء گورنر ان کے دوست یار آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں کارکردگی کی بنیاد پر ایک بندہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے کہ جی ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے میں اکثر کہتا ہوں اس لیے جنڈا پٹ یعنی بالوں میں ایک دوسرے کو ہاتھ کھیچنا اس طرح کا سماع ہوتا ہے اور عمران خان صاحب بے بسی کے ساتھ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتی کیونکہ ان کو پتا ہے کارکردگی کچھ ہے ہی نہیں تو پھر ان کو کیا کہیں اور لوگوں کے پاس وہ بھی کیسے جائیں گلگل بلتستان گئے تھے عمران خان صاحب چندروس پہلے وہاں پر بھی جو باتیں کر کے آئے تھے اس پر میں نے گزارش کی تھی کہ خان صاحب تین سال ساڑھے تین سال کے حکومت کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ نیا پاکستان بنے گا اب تک تو بن جانا چاہیے تھا کم از کم بنیاد جل جانی چاہیے تھی آثار نظر آ جانے چاہیے تھے مگر نہیں ہوئے نیا پاکستان کیا بننا ہے یہاں پر تو پرانے پاکستان میں جو کچھ تھا وہ ریورس ہو رہا ہے گیس نہیں ہے اور گیس پر ہی گورنر سندھ اور حماد عظر صاحب کی لڑائی وزیراعظم عمران خان صاحب کے سامنے ہوئی مسئلہ تھا کہ بہران کو کیسے حل کیا جائے تو پتہ چلا کہ بہران اصل میں ہے ہی حکومت کے اندر باہر تو بہران ہے لیکن پہلے اس بہران کو حل کرو جو بہران وہ حکومت کے اندر حکومت کی کارکردگی کا ہے کارکردگی کا کتا جب تک کمہ میں ناکس کارکردگی کا کتا جب تک کمہ میں پڑا رہے گا تو کمہ کا پانی ٹھیک نہیں ہوگا بے شک جتنے مرضی وہ بھوکے نکالی جاؤ جتنے مرضی بالٹیاں نکالی جاؤ وہ جو کتا ہے کارکردگی کا میں کارکردگی بدترین کارکردگی یہ کتے کی بات کر رہا ہوں تو وہ اندر پڑا ہوا ہے کمہ میں اور خان صاحب کوشش کیے جا رہے گی بالٹیاں سے بالٹیاں بھر بھر کے نکال جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو وہ چیزیں جو ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے آگے آ رہی ہے اور اوپر سے مسائل بڑھا رہے ہیں عمران خان صاحب کے اپنے یار بیلی اور کیسے بڑھا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ ویسے تو نیچے جا رہی ہے لیکن وہ مقبولیت کو مزید بڑھا رہے ہیں جب شہد اقبال چیما صاحب ابھی کچھ دن پہلے الیکشن ہوا تھا پانچ دسمبر کو لاہور کا جو این ای ون ڈبل تھری اس الیکشن سے وہ غائب ہو گئے بھاگ گئے انہوں نے اپنے آپ کو کروا دیا اپنے کاغذات مسترد کروا دیئے اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ایسے ایسے الزامات آئید کیے ایسے 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 الزامات آئید کیے کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو بلا لیا ہے یعنی ایک کارکردگی نہیں ہے اوپر سے لمبی لمبی زبانیں اور ظاہر ہے ادارے تھوڑا بہت تو کام کری رہے ہیں بہت زیادہ نہیں کر رہے تو بہرحال وہ انہوں نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا کہ جی وہ پیسے پکڑ رہے ہیں وہی الزام جو آزم سواتی صاحب نے لگا کر معافی مانگ لی وہی الزام جو فواج چودری صاحب نے لگا کر معافی مانگ لی تو وہی الزام لگایا کہ جی وہ پیسے پکڑتے ہیں میرے سامنے بٹھا دیں میں ان کو بتاؤں گا یہ کروں گا تو الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لے کر ایک ہفتے میں لائندہ ہفتے ان کو طلب کر لیا ہوا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی مسئیبتیں اور مسائل میں یہ صاحبان کر رہے ہیں اضافہ اور ایک اور چیز عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے اب یعنی وفا کی حکومت وفا کی وزراء اور ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ اب خود بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے کہ کہتے ہیں وہ پلے نہیں تہلا کر دی میلا میلا تو اسی طرح عمران خان صاحب کے پلے کچھ نہیں رہا اور جب کچھ نہیں رہا تو ایسے میں عمران خان صاحب کو انتخابات گلے پڑ گئے ہوئے ہیں اور انتخابات بھی کہاں جہاں عمران خان صاحب کا مضبوط مرکز تھا عمران خان صاحب کا قلعہ خیبر پختون خواہ ابھی وہاں پر انتخابات چل رہے ہیں آج پہلے مرحلے میں سترہ عزلہ سترہ عزلہ میں وہاں پر انتخابات ہیں ایک زلہ جو ہے اس میں ایک جو تحصیل کاؤنسل یا سٹی کاؤنسل کا جو میئر تھا میئر کا امیدوار عوامی نیشنل پارٹی کے عمر خطاب صاحب وہ کل ان کا مرڈر ہو گیا تھا قتل ہو گئے تھے اس کی وجہ سے وہاں پر ایک سٹی کاؤنسل کا انتخاب بلتوی کی ہو گیا باقی انتخابات ہو رہے ہیں اور بڑا زوروں کے مقابلے ہیں ایک طرف نہیں تحریک انصاف کے مقابلے میں اب ساری کی ساری قوتیں موجود ہیں میدان میں پہلے تو یہ تھا نا کہ مسلم ریگنو بھی اس طرح متحرک نہیں تھی پیپلز پارٹی بھی اس طرح متحرک نہیں تھی عوامی نیشنل پارٹی بھی متحرک نہیں تھی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے تو تھوڑا بہت زور جو لگا کر وہاں پر ایم اے میں ان کا مقابلہ کر رہی تھی لیکن اب یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں آج ابھی جان پولنگ چل رہی ہے ان انتخابات میں عمران خان صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہوا ہے ایک کارکردگی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے انتخابات سے توبہ کر لی تھی کہ میں انتخابات نہیں کرواؤں گا جتنے انتخابات ہوئے پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران زمنی انتخابات یا پھر کینٹوئنمنٹ بورڈ کے انتخابات ابھی چند ماہ پہلے ہوئے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کو دھول چاٹنی پڑی ہے یہاں تک کہ خیبر پختونخواہ میں جو کینٹوئنمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے تھے وہاں پر تحریک انصاف اپنی جو موجود اکثیریت تھی صوبہ اسیمبلی میں اس کے مقابلے میں تحریک انصاف ستر گناہ نیچے گئی ہے کارکردگی کے یعنی سیٹوں کے حساب سے پشاور پشاور جس میں میر کا انتخاب ہے وہاں پر بھی ہو رہا ہے وہاں پر کینٹوئنمنٹ بورڈ میں پی ٹی آئی کو ایک سیٹ ملی تھی پیپلز پارڈی کو دو سیٹیں ملی تھی آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی کس جگہ کھڑی ہوئی تھی اب قومی صوبہ اسیمبلی کا معالم یہ ہے کہ ایک سو پینتالیس نشستوں میں سے پی ٹی آئی نے دوہزار اٹھارہ میں چورانوے نشستیں لی تھی جو ٹو تھرڈ سے زیادہ ہے ٹو تھرڈ سے زیادہ سیٹیں رکھنے والی پی ٹی آئی نو شہرے کی سیٹ آر گئی تھی صوبہ اسیمبلی کی وہ جو مسلم لی قنون نے جیت دیا تھی تو اسی وجہ سے وہ جو ضمن انتخابات تو وہ پرویس خٹک صاحب کے علاقے میں پرویس خٹک صاحب کے حلقے میں اور وہاں پر پرویس خٹک صاحب کے اپنے بھائی اور بھتیجے پیپلز پارٹی کی طرف سے انتخابات لڑ رہے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہوئے تو جو آج کے انتخابات ہیں یہ ان کے انتخابات سے پہلے کل ایک قتل ہو گیا اور کل شام کو پیپلز پارٹی کے جو بیئر کے امیدوار ہیں عرباب صاحب ان کے والد عرباب عالمگیر وفا کی وزیر بھی رہے ہوں میں میرا خیال ہے انہوں نے ایک دو پولنگ اسٹیشنز پر چھاپا مار کاروائیاں کی جو پولنگ اسٹیشنز جہاں پر آج صبح جہاں سے پولنگ ظاہر شروع ہوئی ہے کل انہوں نے کل شام کو چھاپا مارا کہ جی وہاں پر تھپے مارے جا رہے تھے پی ٹی آئی کی کینیڈیٹ کے حق میں اب وہ انہوں نے اس پر دلخواستیں بھی دیے دیئے ان کے ویڈیو بیان بھی چل رہے ہیں کل رات سے اور شور مچا ہوا ہے کہ وہاں پر دھاندلی کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے اب یہ ہے وہ موقع جس پر میں نے آغاز جہاں سے کیا تھا کہ آج پتا چلے گا کہ تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے کیا وہ سب کچھ کے باوجود ہے یعنی دھاندلی ہے نہیں ہے انتخابی ریزلٹ کیا لے رہی ہے وہ چورانوے سیٹوں کے حساب سے سوبہ اسیملی کی چورانوے نشستوں کے حساب سے پی ٹی آئی کو یہاں سے حصہ لے گی یا کم ہوگا اگر کم ہوگا تو پھر سمجھیں کہ پی ٹی آئی شرنک ہونا شروع ہو گئی ہے سکر نا شروع ہو گئی ہے سکر تو وہ زمنی انتخابات میں گئی نا زمنی انتخابات کتنے بارہ تیرہ زمنی انتخابات اب تک ہو چکے ہیں بلکہ چودہ ہو گئے اب یہ دوسرا یہ خانوال کا بھی ہوا ہے اور لاورالہ جو این اے ون ڈبل تھری یہاں پر اور اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے ان میں صرف ایک سیٹ احسن سلیم بریار والی اور ایک سیٹ جو متنازع ہے وہ خیبر ایجنسی والی جو سابقہ خیبر ایجنسی والی سابقہ خیبر ایجنسی والی قوم اسیملی کی سیٹ اور احسن سلیم بریار کی صوبہ اسیملی کی سیٹ سیالکوٹ کی جو مسلم لیگ نون نے اپنے افعالوں کی وجہ سے اپنے عمال کی وجہ سے آ دی ورنہ وہ سیٹ مسلم لیگ نون نہیں ہار سکتی تھی اختلافات تھے گھر کے اندر اختلافات تھے مریم نواز صاحبہ الیکشن کیمپنن کے لئے ڈکلی نہیں تھی وہاں پر حمزہ شہباد صاحب اس طرح متحرک نہیں کر سکے تھے اپنی جماعت کو بارحال تو وہ دو نشستیں صرف جیتی اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی خشاب کا ہوا اور بھی بہت سی زمنی انتخابات ہوئے پنجاب کے اب مجھے وہ یاد نہیں آ رہے تو وہ سارے کے سارے انتخابات پی ٹی آئی ہار گئی نوشیرکہ بھی ہار گئی سندھ میں تو خیر ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو وہاں پر بھی جتنے انتخابات ہوئے پشین میں انتخاب ہوا بلوچستان میں وہاں پر بھی ہار گئی پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی سارے انتخابات ہارتی گئی ہے کوئی بھی زمنی انتخاب نہیں جیتی اور وہ بھی تب جب یہ جو باقی زمنی انتخابات ہوئے تھے تب ہی ابھی پی ٹی آئی کی حکومت کو دو سال ہوئے تھے وہ کہنے کے لئے حق و جانب تھے کہ ابھی ہمارے پاس تین سال ہیں اب ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اور ساڑھے تین سالوں میں اس صوبے میں حکومت ہے جس میں انتخابات ہو رہے ہیں ابھی جس صوبے میں پی ٹی آئی پچھلے پانچ سال ساڑھے آٹھ سالوں سے ہے برسر اقتدار ہے تو وہاں پر اگر پی ٹی آئی ساڑھے آٹھ سالوں کے بعد شرنک ہوتی ہے اور چورانوے صوبہ اسیمبلی کی چورانوے سیٹوں کے مطابق وہاں پر اس کو پی ٹی آئی کو نہیں ملتی نشستیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل جو ہے نا وہ پھر مقدوش وہ کیا ہوتا ہے مقدوش وہ پھر کوئی اچھا نہیں ہے وہ تاریخ ہے پھر عمران خان صاحب آگے پاکستان میں اس طرح وہ جو کہتے ہیں نا ہم قومی پارٹی ہیں اس طرح قومی پارٹی کے طور پر اُبھر نہیں سکتے اب عالم یہ ہے کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ ارباب غلام رحیم ارباب غلام رحیم کہہ رہا ہوں ارباب عالم گیر وہ سامنے آگئے ڈیرہ اسماعیل خان والا معاملہ پہلے تو صرف پی ٹی آئی کے لیے میدان کھلا ہوا تھا اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں وہاں پر کے پی کے میں مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کے مظاہرے بہت بھرے بھرے مظاہرے ہوئے تھے جی ایو آئی اپنی سٹینٹ وہاں پر برکتی ہے عبابی نیشنل پارٹی اپنے آپ کو دوبارہ انہوں نے ریاگنائز کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون چند پاکٹس میں جو اس کے پاکٹس ہیں وہاں پر مضبوط ہے تو یہ ساری پولٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی کے سامنے الگ الگ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کا اتحاد ہے اتحاد نہیں ہے سارے لڑ رہے ہیں جہاں جو مضبوط ہے وہاں پر پی ٹی آئی کو وہ ٹف ٹائم دیں گے شام تک ریزلٹ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مقبول ہوں تو ان کی مقبولیت کا بھی پتہ چل جائے گا اور ظاہر ہے انتخابات کتنے فیر ہوتے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا ابھی تک انتخابات میں حکومت کی جو مداخلت ہے وہ سو فیصد رہی ہے الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے حکومت کی مداخلت روکنے میں چاہے وہ ترقیاتی منصوبیں ہوں چاہے وزراء کی الیکشن کیمپین امران خان صاحب کا بزاد ہے خود آنا پشاور میں تو وہاں پر آنا اور منصوبوں کا اعلان کرنا اور وہ خربوں روپے کا تو وہ ساری چیزیں ملا کر بھی اگر پی ٹی آئی اپنا جو حصہ اس کا موجود ہے پی ٹی آئی کا صوبہ اسیمبلی میں اور قوم اسیمبلی میں خیبر پختون خواہ سے اگر اس سے پی ٹی آئی نیچے جاتی ہے تو پھر سمجھیں کہ پی ٹی آئی کی واپسی شروع ہو گئی ہے کیونکہ جہاں سے اٹھی تھی وہ خیبر پختون خواہ تھا تو خیبر پختون خواہ میں ہی اگر یہ تو اس طرح ہوگا کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں سندھ کے جو عزلہ ہیں وہ ہارنا شروع کر دے سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں اپنا حصے سے آدھے پہ آ جائے یہی نظر آ رہا ہے بظاہر کے پی ٹی آئی اتنی تعداد میں اپنی نشستیں اپنا صوبہ ظلح حاصل نہیں کر پائے گی جتنی ان کے پاس قوم اسیمبلی میں اور صوبہ اسیمبلی میں مجورٹی ہے اچھا یہ معاملہ صرف پی ٹی آئی کے لیے اہم نہیں ہے یہ معاملہ اپوزیشن کے لیے بھی اہم ہے جو اشارے کی منتظر ہے اشارہ اگر انتخابات میں پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی اور کوشش نہ کی گئی ہے جو بھی کوششیں میں نے بتائی ہیں یہ حکومتی سطح پر تو ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی وفاق میں بھی حکومت ہے صوبہ میں بھی حکومت ہے تو یہاں پر ان کی حکومت ہے تو وہ اپنے طور پر تو کوشش کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن انتظام میں جیسا رہا ڈسکا میں کیا تھا اگر اس طرح کی کوششیں ہیں اور کوئی اور بڑی کوشش آر ٹی آئی بٹھانے ٹائپ کی کوشش نہیں ہوتی کوئی اور خلائی مخلوق پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں کرتی کہیں اور سے آرڈر نہیں آتا کہ جن کو جتوانہ ہے تو پھر یہ اپوزیشن سمجھے گی اشارہ اور یہ اشارہ اپوزیشن کے لیے بہت بڑا ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے اسی اشارہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ جو میں اکثر کہہ رہا ہوں نا کہ نواز شریف صاحب کسی اشارہ کے منتظر ہیں تو اسی اشارہ کا انتظار کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اسی اشارہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج پتا لگ جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے کہ نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی تو پھر تحریک انصاف ایڈی چوٹی کا زور لگائے گی اپنے الیکشن کے لیے اور ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے بعد وہ جیتی ہے نہیں جیتی وہ تو شام تک پتا چل جائے گا لیکن کچھ اشارے اور کچھ چیزیں آج کے انتخابات سے ہوں گی کہ عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہے اور اپوزیشن کی حکمت عملی آج شام کے بعد پھر کھلنا شروع ہو جائے گی یعنی جب ریزلٹ آ جائے گا کے پی کے کا تو پھر اپوزیشن بھی کھل کر اپنی حکمت عملی سامنے لائے گی اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ